چلو کوسٹن ہے فور ایک زیمپل اس کے ٹاپ آف دا ہیٹ بلڈ ہے بچے کے کیا کروگے کیسے بینڈیچ کروگے پہلے گلز بات آئیں یہاں پہ کون آرہا ہے یہاں سے ایسے باندھوگے اوکے ایسے اوکے بوائز یہاں سے کون آئے ایسے یہ کوئی ٹیکنیکل بات بات آرہی ہے نہیں یہ کوئی ٹیکنیکل بات اوکے ایسے باندھوگے تو کیا گیرانٹی لیتے ہو کہ اس کو وومٹ نہیں ہوگی بیٹا سر پہ لگی ہے اور حادثے کے بعد سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ چانس ہوتا ہے ماؤس سے سیکریشن یا وومٹ آنے کا میڈیکل سائنس کہتی ہے میں نہیں کہہ رہا سمجھ آئی تو گیرانٹی لیتے ہو میں تو نہیں لیتا ہو سکتا آجائے ہو سکتا ہے نہ بھی آئے لیکن زیادہ چانس اس کے ہے آجائے نہیں تو اگر میں نے اس کو ایسے باندھ دیا تو وومٹ آئے گی کیا ہوگا وہ آدھی یہاں سے باہر باقی اندر پلٹ جائے گی اب جب اندر پلٹے گی تو وہ آدھی فود پیسش سے اندر اور شاکنگ میں کنورٹ کر دے گی تو بلڈ سے تو پریشان تھے اب سانس رکنے سے بھی اور پریشان ہو جاؤ گا تو کیوں نہ میں آپ کو میں آپ کو مجھے پتا ہے یہاں چھوٹ لگی گی آپ بینڈج باندھوگے یہاں چھوٹ لگی گی آپ بینڈج کو باندھوگے میں آپ کو دو تین بینڈج بتاتا ہوں اور بتاؤں گا بھی آپ لوگوں کے اسکاف سے تاکہ آپ کل کو مجھ سے یہ کم لے نہ کرو کہ یہ کم میڈیکل بینڈج کان سے لیں گے صحیح ہے نا تو یہ تو آپ کے پاس ہر وقت موجود ہوتا ہے دوپٹہ اسکاف شیڑ موجود ہوتی ہے نا تو ہم اویلیبل ریسورسز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ کو میں بینڈج بات آ دوں کوئی بھی ایک بچہ آ جائے جو میمن فاؤنڈیشن یا میمن ایجوکیٹر کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہے پہلے ہم اس کا سر پھوڑتے ہیں پھر گلہ کٹتے ہیں اور پھر بینڈج کرنا سکھاتے ہیں کون آ رہے ہیں کوئی یہ والینٹیئرلی آ جائے آ جائے چیئر بھی لے کر آنا اپنی بیٹا